اچھا بھئی گزرشتہ سبب میں ہم نے زبی الفروض کے احوال لکھنا شروع کیے تھے بھئی باپ کے اور جد سحریف کے احوال گزر گئے آگے لکھئے بھئی اولاد ام کی حالتیں آگے بھئی اولاد ام اولاد ام کی حالتیں یعنی اخیافی بھائی اور اخیافی بہنیں یعنی اخیافی بھائی اور اخیافی بہنیں اخیافی بھائی بہن کسے کہتے ہیں ما شریک بھائی بہن کسے بھئی مثلا دیکھو ایک عورت ہے اس کا پہلے زید سے نکاح ہوا تھا زید سے اس کا ایک بیٹا ہوا بعد میں زید کا انتقال ہوا اس عورت نے عامر سے نکاح کر لیا عامر سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو یہ جو اس عورت کے بیٹا اور بیٹی ہیں یہ دیکھو ما شریک بھائی بہن ہے یہ دونوں کی ماں ایک ہے البتہ دونوں کا باپ الگ الگ ہے تو انہیں کیا کہا جاتا ہے اخیافی بھائی 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 اخیافی یعنی ما شریک بھائی بہن اخیافی بھائی بھائی کی تین حالتیں ہیں اخیافی بھائی بھائی کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک سودس نمبر ایک سودس یعنی چھٹا حصہ نمبر دو سلس یعنی تیسرہ حصہ سلس یعنی تیسرہ حصہ نمبر تین خیرمان نمبر تین خیرمان یعنی تیسری حالتیں محروم رہیں گے بھئی اگر میت کا صرف ایک اخیافی بھائی اگر میت کا صرف ایک اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن ہو یا صرف ایک اخیافی بہن ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو نیز میت کا باپ یا دادا بھی موجود نہ ہو نیز میت کا باپ یا دادا بھی موجود نہ ہو تو اس اخیافی بھائی یا بہن کو سدس ملے گا تو اس اخیافی بھائی یا بہن کو سدس ملے گا اور اگر اسی حالت میں اور اگر اسی حالت میں یعنی اولاد باپ اور دادا کے نہ ہوتے ہوئے یعنی اولاد باپ اور اور دادا کے نہ ہوتے ہوئے اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں اخیافی بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو انہیں سلس ملے گا تو انہیں سلس یعنی تیسرا حصہ ملے گا اور اگر میت کی اولاد اور اگر میت کی اولاد یا باپ اور دادا میں سے یا باپ اور دادا میں سے کوئی موجود ہو تو اخیافی بھائی بہن محروم ہوں گے تو اخیافی بھائی بہن محروم ہوں گے اور یاد رکھئے یاد رکھئے جہاں بھی بھائی اور بہن اکٹھے ہو جائیں جہاں بھی بھائی اور بہن اکٹھے ہو جائیں تو انہیں جو مال ملتا ہے تو انہیں جو مال ملتا ہے وہ اس طرح تقسیم ان میں کیا جائے گا وہ ان میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا یعنی بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا یعنی ہر بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا مثلاً میت کی بیٹا اور بیٹی ہوں یا پوتا پوتی ہوں یا پوتا پوتی ہوں یا اس میت کے بھائی بہن ہوں یا میت کے بھائی بہن ہوں تو ان تمام صورتوں میں تو ان تمام صورتوں میں بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملے گا مگر اخیافی بھائی بہن مگر اخیافی بھائی بہن میں بھائی کو بھی بہن کے برابر حصہ ملے گا بہن کے برابر حصہ ملے گا مگر اخیافی بھائی کو بہن کے برابر حصہ ملے گا جیسے اوپر دیکھئے بھائی سلسان سلس بھائی اخیافی بھائی بہن کو مثلا دو اخیافی بھائی تھے اور دو ہی بہنیں تھیں اور انہیں کتنا مال مل گیا سلس مل گیا کتنا ملا سلس ملا بھائی وہ جو ابھی بیان ہوا دوسری حالت ہے ان کی انہیں سلس ملا تو اب یہ سلس ان چاروں میں تقسیم کریں گے لیکن اس طرح نہیں تقسیم کرنا کہ بھائی کو یعنی اخیافی بھائی کو اخیافی بہن سے دگ نہ ملے گا بلکہ برابر بھائی اس سلس کے یعنی چار برابر حصہ کر دیں گے اور ایک حصہ ایک بہن کو دوسرا دوسری بہن کو تیسرا اخیافی بھائی کو چوتھا چوتھا بھی اخیافی بھائی کو ملے گا سورت سمجھ میں آگئی بھائی اخیافی بھائی بہنوں میں مال برابری کے ساتھ تقسیم ہوگا یہاں پر لیدہ کری مثل حضی لنسائین پر عمل نہیں ہے بھائی ان میں یہ طریقہ نہیں ہے بھائی لکھ لیا بھائی بھائی یاد رکھیں یہ اولاد کا لفظ آتا ہے اولاد ولد کا لفظ مذکر موانت دونوں کو شامل ہوتا ہے بھائی یاد رکھنا یہ اور اولاد کے جب میں اولاد کا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے میت کا بیٹا یا بیٹی پوتا یا پوتی پڑ پوتا یا پڑ پوتی وغیرہ نیچے تک بھائی سمجھ میں ہیں اولاد سے کیا مراد ہے بیٹا یا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی نیچے تک بھائی آگے لکھئے زوج کی حالتیں زوج کی حالتیں زوج کی دو حالتیں ہیں زوج کی دو حالتیں ہیں نمبر ایک نصف نمبر ایک نصف نمبر دو ربو نمبر دو ربو یعنی چوتھا حصہ اگر میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو اگر میت یعنی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے خامن کو بیوی کے بیوی یعنی میت کے مال میں سے نصف حصہ مل جائے گا نصف مال مل جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی ہو اور اگر ان میں سے کوئی یعنی بیوی کی اولاد ہو تو خامن کو ربو یعنی چوتھا حصہ ملے گا تو خامن کو ربو یعنی چوتھا حصہ ملے گا لکھ لیا بھئی آگے لکھئے زوجہ کی حالتیں زوجہ کی حالتیں زوجہ کی دو حالتیں ہیں نمبر ایک ربو یعنی چوتھا حصہ نمبر ایک ربو یعنی چوتھا حصہ نمبر دو سومن یعنی آٹھوہ حصہ سومن سا کے ساتھ ہے سومن یعنی آٹھوہ حصہ اگر میت یعنی خامن کی کوئی اولاد نہ ہو تو زوجہ کو ربو یعنی چوتھا حصہ ملے گا تو زوجہ کو ربو یعنی چوتھا حصہ ملے گا چاہے ایک بیوی ہو چاہے زائد ہو چاہے زائد ہو تو انہیں ربو دے دیں گے جسے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گی برابر برابر تو انہ ربو دے دیں گے جسے وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی اور اگر خامن کی کوئی اولاد ہے اور اگر خامن کی کوئی اولاد ہے تو اس صورت میں زوجہ کو سمن تو اس صورت میں زوجہ کو سمن یعنی آٹھویں حصہ ملے گا لکھ لیا بھئی آگے لکھئے بیٹی کی حالتیں بیٹی کی حالتیں بیٹی کی تین حالتیں ہیں بیٹی کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک نصف نمبر ایک نصف نمبر دو سلسان نمبر دو سلسان یعنی دو تہائی بھئی دو تہائی دو سلس اور نمبر تین ہے آفابہ بالغیر آفابہ فات کے ساتھ اور نمبر تین ہے آفابہ بالغیر آفابہ بالغیر اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی بیٹا نہیں اور کوئی بیٹا نہیں تو بیٹی کو نصف مال دے دیا جائے گا تو بیٹی کو نصف مال دے دیا جائے گا اور اگر اسی حالت میں اور اگر اسی حالت میں یعنی بیٹا نہ ہونے کی حالت میں یعنی بیٹا نہ ہونے کی حالت میں بیٹیاں دو ہوئیں بیٹیاں دو ہوئیں یا دو سے زیادہ بیٹیاں دو ہوئیں یا دو سے زیادہ تو انہیں سلسان تو انہیں سلسان یعنی دو سلس یعنی دو سلس مال ملے گا اور اگر میت کا کوئی بیٹا بھی ہو اور اگر میت کا کوئی بیٹا بھی ہو تو اس صورت میں بیٹا ان کو عصبہ بنا دے گا تو اس صورت میں بیٹا انہیں عصبہ بنا دے گا اسے کہتے ہیں عصبہ بالغیر عصبہ بالغیر یعنی غیر کی وجہ سے عصبہ بن گئیں یعنی غیر کی وجہ سے عصبہ بن گئیں تو اب بیٹے اور بیٹیوں میں تو اب بیٹے اور بیٹیوں میں مال تقسیم ہوگا بیٹے اور بیٹیوں میں مال تقسیم ہوگا لِذَكَرِ مِثْلُ حَزِّ الْأُنسَيَن لِذَكَرِ زال کے ساتھ ہے زال لِذَكَرِ مِثْلُ حَزِّ حَزْضَا ہے زَوَا الْأُنسَيَن الْأُنسَيَن نون ہے پھر سا ہے پھر دویا ہے لِذَكَرِ مِثْلُ حَزِّ الْأُنسَيَن کے ذابطے کے مطابق کے ذابطے کے مطابق یعنی مذکر کو مُؤنس سے دُگنا حصہ ملے گا یعنی مذکر کو مُؤنس سے دُگنا حصہ ملے گا نیچے اقیمتی ذابطہ لکھ لیجئے بھئی اقیمتی ذابطہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کو بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ دو سلط زیادہ سے زیادہ دو سلط تک مال دیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دو سلط تک مال دیا جا سکتا ہے یعنی سلطان سے زائد مال انہیں نہیں دیا جائے گا آگے لکھئے پوتی کی حالتیں پوتی کی حالتیں پوتی کی چھے حالتیں ہیں پوتی پڑ پوتی نیچے تک ساری مراد ہیں سمجھ میں آیا بھئی پوتی کی چھے حالتیں ہیں نمبر ایک نصف نمبر دو سلطان یعنی دو سلط نمبر تین سدس یعنی چھٹا حصہ نمبر تین سدس یعنی چھٹا حصہ نمبر چار محجوب محجوب میم خا حقے والی میم خا جین وو محجوب آخر میں با ہے محجوب بل بانات محجوب بل بانات نمبر پانچ محجوب بل بانات محجوب بل بانات محجوب بل بانات نمبر چھے عصابہ بل غیر نمبر چھے عصابہ بل غیر محجوب بل بانات جب میت کی صرف ایک پوتی ہو محجوب بل بانات اور کوئی پوتا نہ ہو اور کوئی پوتا نہ ہو اور کوئی پوتا نہ ہو تو پوتی کو نصف مال ملے گا تو پوتی کو نصف مال ملے گا صورت سمجھ میں آگئی یاد رکھئے یہ جو بار بار چیزیں ذکر ہو رہی ہیں مثلا میں نے ابھی کہا میت کی پوتی ایک ہے پوتا کوئی نہیں بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں بھئی آپ کہیں گے بھئی بیٹا ہی نہیں ہے تو پوتی کہاں سے آگئی بھئی مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا پہلے سے انتقال ہو چکا ہے وراست کا مال کب تقسیم ہوتا ہے کسی شخص کے مرنے کے بعد تو جب مرتے ہوئے اس کے جو جو رشتے دار زندہ ہیں ان کا حصہ وراست میں ہوتا ہے اور جو لوگ پہلے سے مر چکے ہیں یعنی یہ جو میت تھی اس کی زندگی میں جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ایک آدمی ہے اس کے بیٹے کا اس کی زندگی میں انتقال ہو گیا ہے تو بیٹے کا اب کس آدمی کے مرتے وقت وہ بیٹا تو پہلے سے انتقال کر چکا ہے لہٰذا اس بیٹے کا حصہ نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہ پوتی ایک ہے پوتا کوئی نہیں بیٹا اور بیٹی بھی کوئی نہیں یا تو ہے ہی نہیں مثلا بیٹی تو ہے ہی نہیں سیرے سے فرض کرو یا اس کا انتقال ہو چکا ہے اور بیٹا تھا لیکن اس کا بھی کیا ہو چکا انتقال ہو چکا تو اب پوتی ایک ہے اسے نصف دے دیں گے اور اگر اسی حالت میں اور اگر اسی حالت میں یعنی جبکہ میت کا بیٹا بیٹی اور پوتا نہ ہو جبکہ میت کا بیٹا بیٹی اور پوتا نہ ہو اور پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوئیں اور پوتیاں دو یا دو سے زیادہ ہوئیں تو انہیں سلسان یعنی دو سلس مال مل جائے گا تو انہیں سلسان یعنی دو سلس مال مل جائے گا بھئی دیکھ رہے آپ بیٹیاں بھی دو یا دو سے زیادہ ہوتی تھی تو زیادہ سے زیادہ مال ہم کتنا دیتے تھے دو سلس سمجھ میں آیا اور باقی ایک سلس نہیں دیں گے یہاں بھی میز کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتا ہے صرف پوتیاں ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ کتنا مال دے دیں گے دو سلس کیونکہ اوپر میں نے ذابطہ لکھوایا تھا کہ بیٹیوں اور پوتیوں وغیرہ کوئی دو سلس سے زیادہ مال نہیں دیا جاتا آگے لکھئے اور اگر میت کی ایک بیٹی بھی ہو اور اگر میت کی ایک بیٹی بھی ہو تو پوتی چاہے ایک ہو یا زیادہ تو پوتی چاہے ایک ہو یا زیادہ انہیں صدوس یعنی چھٹا حصہ ملے گا انہیں صدوس یعنی چھٹا حصہ ملے گا وجہ اس کی یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نصف مال تو بیٹی کو مل چکا اور ذابطہ آپ لکھ چکے ہیں اور ذابطہ آپ لکھ چکے ہیں کہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کو دو سلس سے کہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کو دو سلس سے زیادہ حصہ نہیں ملتا زیادہ حصہ نہیں ملتا تو نصف حصہ بیٹی کو مل گیا تو نصف حصہ بیٹی کو مل گیا آپ پوتیوں کو صدوس آپ پوتیوں کو صدوس یعنی چھٹا حصہ دیں گے اب پوتیوں کو صدوس یعنی چھٹا حصہ دیں گے تو نصف اور صدوس مل کر دو صلوس پورے ہو جائیں گے تو نصف اور صدوس مل کر دو صلوس پورے ہو جائیں گے دیکھو بھئی مئیت کا مثلا ترکہ کل ہے مثلا چھ درہم اور مئیت کی ایک بیٹی ہے اور آگے پوتیاں کئی ہیں یا ایک ہے پوتی بھی تو بیٹی کتنا لے جاتی ہے نصف تو چھ درہموں میں سے کتنے بیٹی کو مل گئے تین درہم بیٹی کو مل گئے اور پوتی کو کتنا دے دیں گے صدوس چھٹا حصہ اور چھ درہم کا چھٹا حصہ کتنا ہے ایک درہم تو ایک درہم پوتی کو مل گیا تو تین بیٹی کو ملے ایک پوتی کو ملا کل کتنے ہو گئے چار اور چار اور کل درہم کتنے تھے کل مال کتنا تھا چھ تو چار چھے کا کتنا بنتا ہے دو صلوس بنتے ہیں تو دو صلوس سے زیادہ نہیں دیں گے اس لئے صدوس کہا ان کو دے دیں گے آگے لکھئے اور اگر میت کی دو یا زیادہ بیٹیاں ہوئیں اور اگر میت کی دو یا زیادہ بیٹیاں ہوئیں تو اس صورت میں بیٹیوں کو دو صلوس مل جائے گا تو اس صورت میں بیٹیوں کو دو سلس مل جائے گا اور پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا تو پوتیاں محجوب بل بنات ہوئی تو پوتیاں محجوب بل بنات ہوئی حج بن کا معنی ہے حج بن کا معنی ہے روکنا روکنا تو بیٹیوں نے پوتیوں کا حصہ روک دیا تو بیٹیوں نے پوتیوں کا حصہ روک دیا اس لئے انہیں محجوب بل بنات کہتے ہیں اس لئے انہیں محجوب بل بنات مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھو میر کی پوتیاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اور آپ نے پڑا تھا بیٹی ایک ہو تو نصف لے جاتی ہے دو یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں دو سلس ملتا ہے اور دو سلس ہی تو ہم نے پل دینا تھا بیٹیوں اور پوتیوں کو تو وہ تو بیٹیوں میں پورا ہو گیا لہذا پوتیوں کو اب کچھ نہیں ملے گا آگے لکھئے اور اگر میت کا بیٹا زندہ ہو اور اگر میت کا بیٹا زندہ ہو تو پوتی محروم ہوگی تو پوتی محروم ہوگی اس کو کہتے ہیں محجوب بلعبن اس کو کہتے ہیں محجوب بلعبن یعنی بیٹے کی وجہ سے محجوب ہے اور اگر پوتی کے ساتھ کوئی پوتا بھی ہو اور اگر پوتی کے ساتھ کوئی پوتا بھی ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو تو یہ پوتا تو یہ پوتا پوتی کو رسابہ بنا دے گا تو یہ پوتا پوتی کو رسابہ بنا دے گا چاہے میت کی بیٹیوں کو دو سلس مال مل ہی کیوں نہ چکا ہو چاہے میت کی بیٹیوں کو دو سلس مال مل ہی کیوں نہ چکا ہو اور پھر پوتے اور پوتیوں میں باقی مال اور پھر پوتے اور پوتیوں میں باقی مال اس طرح تقسیم ہوگا اس طرح تقسیم ہوگا کہ پوتے کو پوتی سے دگنا حصہ ملے گا کہ پوتے کو پوتی سے دگنا حصہ ملے گا یہاں تک لکھ لیا بھئی صورت سمجھ میں آگئی پوتے کے کتنی حالتیں ہیں چھے حالتیں ہیں پہلی حالت کی پوتی کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے یہ کب ملے گا ایک بات تو تیہ ہے جب بیٹی نہ ہو سمجھ میں آیا اسی طرح بیٹے بھی نہ ہو اور پوتی ایک ہے مالانہ اور پوتا بھی کوئی نہیں اور اگر پوتیاں دو یا زیادہ ہیں اسی صورت میں تو پھر انہیں نصف نہیں ملے گا بلکہ زیادہ ملے گا کتنا؟ دو سلس اس سے زیادہ نہیں اور اگر ساتھ ان کے ایک بیٹی بھی آگئی تو پھر نصف تو بیٹی لے گئی اور پھر ہم نے دینا ہے دو سلس تو کتنا باقی بچا سدوس رہ گیا جس سے دو سلس پھر پورے ہو جائیں گے تو سدوس پوتیوں کو دے دیں گے چاہے ایک ہو یا زیادہ سمجھ میں آیا؟ اور اس کے ساتھ کوئی پوتا آ جائے تو وہ انہیں کیا بنا دے گا؟ آسابہ اور بیٹیاں اگر دو ہوئی ہیں دو سے زیادہ تو وہ دو سلس سارا وہ لے جائیں گی پھر اس سورس میں بھی پوتی کیا ہوگی؟ محروم ہوگی اور اگر پوتی کے ساتھ پوتا بھی آ جائے اور میت کا بیٹا کوئی نہیں تو پھر اس سورس میں یہ بیٹا پوتا کیا کرے گا پوتی کو آسابہ بنا دے گا آسابہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مابقیہ مال سارا لے جاتا ہے تو بیٹیاں اگر ہوئی بھی دو بیٹیاں بھی ہیں دو سلس انہیں دے گئے لیکن یہ پھر باقی مال یہ سارا آسابہ ہونے کی بنا پر لے لیں گے سمجھ میں آیا؟ تو دو سلس بیٹیاں لے چکی ہیں ایک سلس رہ گیا وہ اس پوتے اور پوتی کو دیا جائے گا لیکن ان میں تقسیم ہوگا کس طریقے پر؟ کہ پوتے کو پوتی سے دگنا ملے گا تو مال کے تین حصے کر لیں گے ایک حصہ پوتی کو دے دیں گے اور دو حصے پوتے کو دے دیں گے اب آگے لکھئے مسئلہ تشبیب مسئلہ تشبیب سات دو نقطوں والی ہے شین ہے با یا با تشبیب کسی چیز کی ابتداء کو تشبیب کہا جاتا ہے تو یہ بھی ابتدائی مسائل میں سے ہے اس لیے اس کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں بھئی اب مسائل بھی آجتا ابتد ساتھ کچھ شروع ہوں گے بھئی تو یہ پہلا مسئلہ ابتدائی مسائل میں سے ہے اس لیے اس کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں کیونکہ تشبیب بھی چیزوں کی جو ابتداء ہوتی ہے اس کو کسی عمر کی جو ابتداء ہوتی ہے وہ تشبیب اسے کہتے ہیں بھئی اچھا لکھئے بھئی صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا ایک آدمی کا انتقال ہوا اور وہ اپنے پیچھے اپنی پوتیاں پڑھ پوتیاں وغیرہ چھوڑ کر مرا ہے اور وہ اپنے پیچھے اپنی پوتیاں پڑھ پوتیاں وغیرہ چھوڑ کر مرا ہے نیز اس آدمی کی مذکر اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں نیز اس آدمی کی مذکر اولاد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں یعنی بیٹے پوتے وغیرہ کوئی نہیں ہے اس کی زندگی ہی میں اس کے بیٹے پوتے پڑھ پوتے انتقال کر چکے ہیں اس کی زندگی ہی میں اس کے بیٹے پوتے پڑھ پوتے انتقال کر چکے ہیں اس آدمی کی یہ پوتیاں اس کے تین بیٹوں سے ہیں اس آدمی کی یہ پوتیاں پڑھ پوتیاں وغیرہ اس کے تین بیٹوں سے ہیں ان تین بیٹوں کو ہم عالق ترطیب ان تین بیٹوں کو ہم عالق ترطیب فریق اول فریق ثانی اور فریق ثالث کہیں گے ان تین بیٹوں کو ہم کیا کہیں گے فریق اول فریق ثانی اور فریق ثالث کہیں گے فریق اول فوت ہو الگ سطر میں لکھنا بھئی فریق اول فوت ہو چکا ہے فریق اول فوت ہو چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک پڑھ پوتی زندہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک پڑھ پوتی زندہ ہے لکھ لیا بھئی جبکہ فریق اول فوتی جبکہ فریق اول فوتی ایک پوتی ایک پوتی ایک پوتی ایک پڑھ پوتی اور ایک لکڑ پوتی زندہ ہے اور ایک لکڑ پوتی زندہ ہے لکھ لیا بھئی جبکہ فریق سالس کی ایک پڑھ پوتی جبکہ فریق سالس کی ایک پڑھ پوتی ایک لکڑ پوتی ایک لکڑ پوتی اور ایک سکڑ پوتی زندہ ہے اور ایک سکڑ پوتی زندہ ہے وراتت میں بڑے دلچسپ مسائل جسات کتاب کے بیادیں ہیں دیکھو اب یہ دیکھنا کیسے تقسیم کریں گے مال وراتت آپ نے بتلانا ہے بھئی ساتھ ساتھ بھئی اچھا بھئی اس کی اب پورت مسئلہ ہم نے بنانی ہے بھئی یوں کرو آپ نے اب ایک سطر میں لکھنا ہے میت لیکن چھوٹا سا نہیں لکھنا میت آخر والی جو تا ہے اس کو خوب لمبا سطر کے آخر تک کھینچ کے لے جاؤ میت یہ میت کو لٹا دیا آپ نے بھئی میت لکھ لیا بھئی اب اس کے نیچے ہم نے فریق تین اور بیٹے بنانے ہیں تو ایک شروع میں لکھتے اس کے نیچے بالکل ساتھ ملا کر فریق اول فریق اول چھوٹا سا لکھنا بس جتنا منعام لکھتے ہیں آپ درمیان میں لکھو اس کے فریق ثانی فاصلہ دے کر درمیان میں اور آخری کنارے کے پاس لکھ دو فریق ثالث لکھ لیا بھئی اچھا اس کے دونوں طرف غوث ڈال دیں بھئی دونوں طرف بریکٹ ڈال دیں بھئی یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے زندگی میں میت کی دونوں طرف بھئی غوث ڈال دو کمان کی شکل کے خط بنا دو ساروں کی گرد کر لیا بھئی یہ مطلب یہ ان کا انتقال ہو چکا ہے میت کی زندگی میں تو ان کا تو حصہ نہیں ہے اچھا فریق اول میں کیا بسلایا اس کے کیا کیا ہیں ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک پڑ پوتی اب فریق اول کے نیچے والی لائن میں لکھو بھئی ذرا فاصلہ ہو واضح ہو بھئی ساتھ بلکل ملانا نہیں ہے کہ پتا نہ چلے یہ مرسلہ حل کرنے آگے اس کے نیچے لکھو بیٹی بلکل اس کے نیچے لکھنا ہے آپ نے اس کے درمیان میں بیٹی چلو اس بیٹی کے نیچے لکھو پوتی پوتی کے نیچے لکھو پڑ پوتی ایک ایک لائن میں لکھنا ہے یہ آپ نے ملا کر نہیں لکھنا ایک لائن میں بیٹی اس سے نیچے والی لائن میں اس کے نہیں بلکل نیچے پوٹی اس سے نیچے والی لائن میں بڑھ پوٹی اچھا اب فریق ثانی میں ذرا ہو فریق ثانی کی کیا کیا ہے پوٹی پڑھ پوٹی اور لکڑ پوٹی اب اس کے نیچے پوٹی لکھنا ہے لیکن بیٹی والی لکیر میں نہ لکھنا پوٹی والی لکیر کے اندر اس کے نیچے لکھ دو پوٹی پڑھ پوٹی والی لکیر میں اس کے سام نیچے لکھ دو بڑھ پوٹی اور اس سے نیچے لکیر میں لکھو لکڑ پوتی لکھ لیا بھئی فریق سالس میں اب آؤ بھئی اس میں کیا کیا تھا پڑکوتی لکڑ پوتی اور سکڑ پوتی اب پڑکوتی لکھنا ہے لیکن پڑکوتی والی لائن میں اس کے نیچے لکھو بھئی پڑکوتی اس کے نیچے لکڑ پوتی اور اس کے نیچے سکڑ پوتی بھئی لکھ لیا آپ دیکھو بھئی مال وراثت ہم نے تقسیم کرنا ہے بھئی آگے لکھتے جائیے ذرا لکھنے کا تھوڑا سا لکھنے والا ہے وہ لکھ لو بھئی پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو اس صورت میں فریق اول کی بیٹی کو نصف مل جائے گا تو اس صورت میں فریق اول کی بیٹی کو نصف مل جائے گا کیونکہ اس سے اوپر اور اس کے برابر میں کیونکہ اس سے اوپر اور اس کے برابر میں کوئی اولاد زندہ نہیں کیونکہ اس سے اوپر اور اس کے برابر میں کوئی اولاد زندہ نہیں اور اس سے نیچے والیوں کو صدوس مل جائے گا تاکہ دو صلوس پورے ہو جائیں تاکہ دو صلوس پورے ہو جائیں اور ان سے نیچے والیاں بلکل محروم رہیں گی اور ان سے نیچے والیاں بلکل محروم رہیں گی آپ ذرا دیکھو بھئی جو آپ نے صورت بنائی تھی اس کو بھی سمجھ لو بھئی دیکھو پہلی سطر میں کون ہے میت کے نیچے بیٹی فریق اول ثانی وہ تو ان کا تو انتقال ہو چکا ہے بیٹی ہے بھئی فریق اول کی اور اس بیٹی کے برابر میں کوئی اور ہے اس کے برابر اس کی لکیر میں اور کوئی نہیں نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اکیلی بیٹی ہے اور اکیلی بیٹی کی حالتیں آپ نے پڑی تھی بیٹی اکیلی ہو تو اسے کتنا ملتا ہے نصف تو نصف بیٹی کو مل گیا اب اسے نیچے والی لکیر میں جائیں اس میں کون کون ہیں ایک فریق اول کی پوتی ہے ایک فریق ثانی کی پوتی ہے تو دو پوتیاں ہیں تو اب ہم نے ان کو بھی دینا ہے لیکن آپ نے پڑا ہے بیٹیوں اور پوتیوں وہ دو سلس سے زیادہ نہیں ملے گا تو نصف تو بیٹی لے چکی اب کتنا ان کو دے دیں کہ دو سلس پورے ہو جائیں سلس یعنی چھٹا حصہ ان کو مل جائے گا تو لہٰذا کیا ہوئے دو سلس پورے ہو گئے اب نیچے والیوں کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ نیچے بھی وہی پوتیاں پڑ پوتیاں ہیں اور بیٹیوں پوتیوں پڑ پوتیوں وغیرہ کا حصہ دو سلس سے زیادہ نہیں ہوتا اور دو سلس پورے ہو چکے ہیں اوپر ہی سمجھ میں آگئی سورت اچھا آگے لکھئے یہ اس وقت ہے یہ سورت اس وقت ہے جبکہ پوتوں وغیرہ میں سے کوئی زندہ نہ ہو جبکہ پوتوں وغیرہ میں سے کوئی زندہ نہ ہو اور اگر کوئی پوتا پڑ پوتا وغیرہ زندہ ہوا اور اگر کوئی پوتا پڑ پوتا وغیرہ زندہ ہوا تو وہ اپنے برابر والیوں کو حصبہ بنا دے گا اور نیچے والیوں کو محروم کر دے گا اور نیچے والیوں کو محروم کر دے گا اور اپنے سے اوپر والیوں میں اور اپنے سے اوپر والیوں میں صرف انہیں عصبہ بنائے گا صرف انہیں عصبہ بنائے گا جنہیں کچھ نہیں ملا جنہیں کچھ نہیں ملا اور اگر اوپر والیوں میں سے اور اگر اوپر والیوں میں سے کسی کو اس کا حصہ مل چکا کسی کو اس کا حصہ مل چکا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا صورت سمجھ میں آگئے اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں نمبر ایک لسے جو بھائی اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں نمبر ایک اگر ہر لڑکی کے ساتھ ایک ایک بھائی ہو تو بیٹا اور بیٹی سارا مال لے لیں گے تو بیٹا اور بیٹی سارا مال لے لیں گے اور باقی سب محروم ہوں گے اور باقی سب محروم ہوں گے اور ان بیٹے بیٹی میں مال اس طرح تقسیم ہوگا اور بیٹے بیٹی میں مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ مذکر کو محنت سے دگنا حصہ ملے گا کہ مذکر کو محنت سے دگنا حصہ ملے گا دوسری صورت دوسری صورت فرق اول کی پوتی کے ساتھ بھائی ہے صرف یا یوں لکھو صرف فرق اول کی پوتی کے ساتھ بھائی ہو صرف فرق اول کی پوتی کے ساتھ بھائی ہو تو اس صورت میں بیٹی کو نصف بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتا دونوں پوتیوں کے ساتھ مل کر حصہ بھائی ہوگا تو اس باقی سارا مال لے لے گا باقی سارا مال لے لے گا اور نیچے والیاں سب محروم اور نیچے والیاں سب محروم ہوں گی تیسری صورت اگر کسی پڑپوتی کے ساتھ بھائی ہوا اگر کسی پڑپوتی کے ساتھ بھائی ہوا تو بیٹی کو نصف ملے گا تو بیٹی کو نصف ملے گا پوتیوں کو صدوس ملے گا پوتیوں کو صدوس ملے گا اور باقی مال پڑپوتے اور پڑپوتیوں میں تقسیم ہوگا آسابہ ہونے کی وجہ سے آسابہ ہونے کی وجہ سے لکھ لیا بھائی چوتھی صورت اگر صرف سکڑپوتی کے ساتھ بھائی ہوا اگر صرف سکڑپوتی کے ساتھ بھائی ہوا تو بیٹی کو نصف تو بیٹی کو نصف ملے گا پوتیوں کو صدوس ملے گا پوتیوں کو صدوس ملے گا جبکہ باقی مال باقی مال باقیوں میں تقسیم ہو جائے گا جبکہ باقی مال باقیوں میں تقسیم ہو جائے گا لِزَّاکَرِ مِثْلُ حَزِّ الْاُنْسَيَنْ کے طریقے پا لِکھ لیا بھائی آپ یہی صورت دیکھو ذرا پھر وہ جو آپ نے نقشہ بنایا تھا صورت بنائی تھی میت کی وہاں پر ذرا سمجھ لو یہ صورتیں اچھا بھائی پہلی صورت تو ذکر کی تھی بھائی جس میں میت کی صرف یہ بیٹیاں پوتیاں پڑکوتیاں تھی بیٹا پوتا پڑکوتا کوئی بھی نہیں تھا اس صورت میں کیا تقسیم ہوئی تھی بیٹی کو کتنا دے دیتے تھے نصف اس کے بعد پوتیوں کو کتنا دے دیتے تھے صدد اور نیچے والیاں ساری کیا ہوئیں محروم کیونکہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کوئی دو صلوث سے زیادہ نہیں ملتا دو صلوث پورے ہو گئے اوپری دوسری صورت میں نے جو لکھوائی اگر ہر لڑکی کے ساتھ ایک بھائی بھی ہے بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا ہے پوتی کے ساتھ ایک پوتا ہے پڑکوتی کے ساتھ پڑکوتا ہے اور اسی طرح نیچے تک بھائی تو اس صورت میں بھائی دیکھو اب بیٹا بیٹی کے ساتھ مل جائے تو وہ عصبہ بنا دیتا ہے بھائی بیٹی کو آپ جانتے ہیں بھائی اور پھر ان میں سارا مال تقسیم ہوتا ہے اور بیٹے کو بیٹی سے دگنا مال ملتا ہے کتنا ملتا ہے تو بیٹا اور بیٹی سارا مال لے جائے گی کل مال کے تین حصے کر لیں گے ایک حصہ بیٹی کو اور دو حصے بیٹے کو دے دیں گے یہ تقسیم ہو جائے گی تو جب سارا مال انہی اوپر والے بیٹے اور بیٹی کو مل گیا تو نیچے والے سارے بھائی بہن کیا ہو گئے محروم بھائی پوتے پڑکوتے پوتیاں اور پوتے سارے کیا ہو گئے محروم کیونکہ مال سارا اوپر ہی تقسیم ہو گیا تیسری صورت کیا ہے کسی ایک مثلا فریق اول کی فریق اول کی پوتی کے ساتھ ایک پوتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے لیکن ایک پوتی کے ساتھ ایک بھائی ہے اور پوتا پوتیوں کو کیا بنا دیتا ہے آسابہ بنا دیتا ہے اور آسابہ کن کو کہتے ہیں جو باقی سارا مال لے جائیں تو لہٰذا بیٹی اوپر اکیلی ہے بیٹی کو اسی طرح نصف مال ملے گا تو انہیں پہلے اوپر تھی نیچے کی طرف جاتے ہیں تو بیٹی کو کتنا دے دیں گے نصف کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بیٹا بھائی وغیرہ نہیں اچھا اس کے بعد نیچے آئے نیچے آئے تو دیکھا پوتیوں کے ساتھ ایک پوتا بھی ہے پوتے نے ان سب کو کیا بنا دیا آسابہ بنا دیا جب آسابہ بنایا تو مال انہی میں تقسیم ہوگا بھئی آپ دیکھو اس لائن میں دوسری لائن میں کتنی پوتیاں ہیں دو پوتیاں ایک فریقہ سانی اور ایک پوتا بھی آیا میں نے بتلا دیا تو ایک پوتا ہے دو پوتیاں ہیں ان کے اندر اب باقی مال تقسیم کرنا ہے یعنی باقی جو نصف ہے تو اس نصف کے پھر کتنے حصے کریں گے چار حصے کریں گے ایک ایک حصہ پوتی کو اور ان سے دبنا یعنی دو حصے کس کو پوتے کو دے دیں گے سورت سمجھ میں آگئی اگلی سورت کیا ہے بھئی اگر کسی پڑھ پوتی کے ساتھ اچھا ہاں اسی میں ابھی جو بیان ہوا تو یہ نصف مال ان میں تقسیم ہوا تو نیچے والیاں ساری کیا ہو گئیں محروم ہو گئیں اچھا اگلی سورت کیا تھی اگر کسی پڑھ پوتی کے ساتھ کون آ گیا بھائی آیا اب یہ جو پڑھ پوتیوں کی لائن میں جتنی پڑھ پوتیاں ہیں وہ ایک پڑھ پوتا ان سب کو کیا بنا دے گا آسابہ بنا دے گا اور آسابہ کس کو کہتے ہیں جو باقی بچ جانے والے مال کو لے لے لہٰذا سب سے پہلے اوپر سے شروع کریں گے بیٹی کو کتنا ملے گا نصف اس کے بعد نشلی سطر میں آئے پوتیاں بھی ہیں پوتیوں کو کتنا دے دیں گے جی سدوس دیں گے کیونکہ بیٹیوں پوتیوں پڑھ پوتیوں کو دو سلوس سے زیادہ مال نہیں ملتا تو نصف دیا جا چکا ایک سدوس اور دے دیں گے تو کتنے پورے ہو جائیں گے دو سلوس پورے ہو گئے کتنا مال باقی بچ گیا دو سلوس پورے ہو گئے کتنا بچ گیا ایک سلوس مال باقی رہ گیا بھائی ایک سلوس مال اور نیچے تو ہے پڑھ پوتا بھی آ چکا اب بھائی بیٹیوں اور پوتیوں کو دو سلوس مل چکے ہیں اب پڑھ پوتیوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن پڑھ پوتے نے آ کر انہیں کیا بنا دیا ہاں سبا اب ان کو مال ملے گا اب باقی کتنا ایک سلوس مال بچا ہے وہ جس نے پڑھ پوتے اور پڑھ پوتیاں ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا وہ ایک سلوس اور کس طرح تقسیم ہوگا لزا کریم اس لحاظل ان سے ہیں یعنی لڑکے کو لڑکے سے دگنا دیں گے بھائی تو یہاں کتنی پڑھ پوتیاں ہیں تین تین پڑھ پوتیاں ہیں اور ایک پڑھ پوتا ہے تو تین پڑھ پوتیاں اور پڑھ پوتے وہ کتنے کے برابر فرط کرتے ہیں دو کے برابر خلکہ دو کا حصہ ملتا ہے تو کل کتنے ہوئے پانچ مال کے پانچ حصے کریں گے ایک ایک حصہ ہر پڑھ پوتی کو اور دو حصے کس کو مل جائیں گے اوپر پوتے کو ملنے تقسیم سمجھ میں آگئی اچھا اُس کے بعد آخری صورت جو ہم نے بنائی کہ سکڑ پوتی کے ساتھ صرف ایک بھائی ہے اور کسی کے ساتھ بھائی نہیں ہے اگ اوپر سے شروع کریں گے بھائی تقسیم سب سے پہلے بیٹی ہے اُس کے برابر میں کوئی بھی نہیں لہذا بیٹی کو کتنا ملے گا نصف اُس کے بعد نیچے آئے پوتیاں کتنی ہیں پوتیاں دو ہیں ایک فریق اول کی فریق اولانی کی تو اِن کو کتنا دے دیں گے سودس کیونکہ بیٹیوں پوتیوں وغیرہ کے اندر دو سلس سے زیادہ تقسیم نہیں تو اِن کو سودس دے گیا دو سلس پورے ہو گئے کتنے باقی بچ گئے ایک سلس باقی رہ گیا اُس سے نیچے آئیں پڑ پوتیاں ابھی کچھ بھی نہیں ملے گا اُس کے نیچے آئیں کون ہیں لکڑ پوتی ہے اُس کو بھی اُنے بھی کچھ نہیں ملے گا لیکن نیچے جب ہم سکڑ پوتی میں آئے تو سکڑ پوتی کے ساتھ اُس کا اِس بھائی بھی ہے اِس بھائی نے اِس سکڑ پوتی کو بھی آصبہ بنایا اور اِس سے جو اُوپر والی ابھی تک محروم تھی جن کو کچھ نہیں ملا تھا اُن ساروں کو کبھی کیا بنا دیا نیچے والیاں ہوتی ہیں اُن کو آصبہ نہیں بناتا لیکن اپنے سے اُوپر والیوں کو کیا بنا دیتا ہے اپنے برابر والیوں کو بھی آصبہ بناتا ہے اپنے سے اُوپر والیوں کو بھی آصبہ بناتا ہے تو اِس نے پڑ پوتیوں کو بھی کیا بنایا آصبہ لکڑ پوتیوں کو بھی کیا بنایا آصبہ اور سکڑ پوتی کو بھی کیا بنایا آصبہ بنا دیا یہ سارے آصبہ ہوگئے جن کو حصہ مل چکا ان کو نہیں چھیڑنا ان کو کوئی حصہ ملے گا ان کو اب آصبہ نہیں بنائے گا باقیوں کو آصبہ بنایا اب جنوں ذرا کتنی ہیں جن کو کچھ نہیں ملا جو ابھی تقسیم جن میں ہم نے کرنی ہے بیٹی اور پوتیوں کا حصہ ہو چکا باقی نیچے کتنے ہیں پڑھ پوتیاں کتنی ہیں تین ہیں اچھا لکڑ پوتی دو تین اور دو پانچ سکڑ پوتی چھ اور سکڑ پوتا کتنے ہوئے سات ہوئے اب ان میں مال ہم نے تقسیم کرنا ہے لیکن سکڑ پوتا جو بھائی ہے وہ کتنے کے برابر ہوتا ہے دو کے برابر تو سات کے بجائے کیا بنا لو آٹھ اب مال کے آٹھ حصے کرو چھے ان پڑھ پوتیوں لکڑ پوتیوں سکڑ پوتیوں میں ایک ایک حصہ سب کو دے دو اور دو حصے کس کو دے دو سکڑ پوتے کو صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح چلیے بس اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام